اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوگے میں آپ کا دوست سلمان کینیڈا سے اور آج کل کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بات چاہ رہی ہے وزٹر ویزا کی بٹ وزٹر ویزا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے وزٹر ویزا بسیکلی گھومنے پھرنے کا ویزا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ یہ ہے کہ آپ بتاتے ہو کہ جی آپ گھومنے پھرنے جا رہے ہو بٹ ہم جو متی کی بات کرتے ہیں وہ ہے ورک ویزا کے ورک ویزا میں آج کل کیا اپ ڈیٹ جا رہی ہے اور کس طریقے سے آپ ورک ویزا جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں مجھے ابھی دو تین دن پہلے ایک دوست نے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ اس کا ورک ویزا اپروو ہوئا ہے لاسٹ منت کی بات کریں تو تب بھی اس سے پہلے منت میں جو ہے وہ پاکستان سے ایک دوست کا ورک ویزا اپروو ہوا تھا اس نے جنوان امپلائر فائنڈ آٹ کیا اور جنوان امپلائر فائنڈ آٹ کرنے کے بعد اس کو ورک ویزا مل گیا سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت ورک ویزا کی کیا اپ ڈیٹس ہے جوبز کی کیا اپ ڈیٹس ہے اور کس طریقے سے آپ جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سو دوستو ہم اگر بات کریں کہ کچھ افیشل ویب سائٹس ہیں جیسے کہ جوب بینک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈیٹ ڈوٹ سی اے ہے اور کھی جی جی میں ان کا یہاں پہ لنک ڈال دوں گا اگر آپ ان جوبز پہ اپلائے کرتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو امپلائر ملتا ہے اور وہ امپلائر کو جو ہے وہ بیسیکلی فوراں ورکر چاہیے ہے تو وہ آپ کے لیے جوب آفر دے گا جوب آفر دینے کے بعد وہ آپ کو LMIS سپورٹ کرے گا اور LMIS کو سپورٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے لیے ورک ویزا اپلائے کریں گے آپ کسی لوئر کے پاس بھی جا سکتے ہیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی ہلپ کر سکتا ہے اور اس طریقے سے آپ جوبز کے لیے اپلائے کریں گے اب بہت زیادہ ہمیں سوشل میڈیا پر ایڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو سو ڈالر دے دو پانی سو ڈالر دے دو سات سو ڈالر دے دو ہم آپ کا جوب آفر یا ورک ویزا کروا دیں گے یہ ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو آپ کو جوب آفر دے رہی ہیں آپ خود سوچو جنہوں نے آپ کو دو ہزار تین ہزار چار ہزار ڈالر کی جوب دینی ہے پر مہنس یہ ہے کہ اگر ہم سال کی بات کریں تو ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی تھاؤزنڈ ڈالر کی وہ آپ کو جوب دے رہے ہیں ان کو آپ سے پانی سو سات سو ڈالر یہ ہزار ڈالر کیوں چاہیے ہیں تو یہ ساری چیزیں دو نمبری چاہ رہی ہیں مارکیٹ میں جس میں آپ نے ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دینا جنون جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جوبز کے لیے اپلائے کرو اور جوبز اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں ابھی جو کینیڈا کے اندر سیچوئیشن چل رہی ہے وہ تھوڑی سی ٹف سیچوئیشن چل رہی ہے زیادہ یہاں پہ جوبز نہیں ہیں جو کہ کافی زیادہ جو بیسٹر ویزا پہ لوگ آگئے ہیں سٹیڈی ویزا پہ لوگ آگئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو پابولیٹڈ سیٹیز ہیں ہم بات کریں اور ٹورنٹو کی ہم بات کریں مینکوور کی ہم بات کریں جو مونڈریال کی ہم بات کریں کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جوبز کی جو ہے وہ شارٹیج لیکن اگر آپ دور تھوڑے جاتے ہیں جو نیبرنگ سیٹیز ہیں وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بالکل مل سکتی ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہوم کنٹری سے یا کنٹری آف ریزیڈن سے کہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہیں سے اپلائی کرنا سٹارٹ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس لیمٹیڈ ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے پاس اناف ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جوبز کے لیے اپلائی کر سکیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ آپ ہوم کنٹری یا کنٹری آف ریزیڈن سے اپلائی کریں اگر آپ کو جوب آفر مل جاتا ہے تو پھر آپ کو آنا چاہیے اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست وغیرہ کی ہلپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست وغیرہ یہاں پہ موجود ہے جو کہ کسی کمپنی وغیرہ کو جانتا ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ فیملی ممبر سے ہلپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے ہارڈ ورک آپ نے جوبز کے لیے اپل آپ کے پاس اپلائی کر رہے ہیں کہتے ہیں ہاں کر رہے ہیں میں نے کہا کتنی جوبز کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوگا کہتے ہیں دس بیس 30 جوبز کے لیے اپلائی کیا ہوگا میں نے کہا دس b Radise Kar�로ز تو ہمارے کنٹری میں بھی پاکستان میں بیٹھ ہوئے اینڈیا میں بیٹھ ہوئے اگر آپ جوبز کے لیے اپلائی کر رہے تو وہاں پہ آپ کو جوب نہیں ملتی تو آپ تو ایک تیسرے گرہ آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس istediogen کی سکتے ہیں مائن چیز ہوتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس status ہونے ہیں ا آپ کے پی آرہے ہیں یہاں پہ ورک پرمیٹ پہ ہیں تو آپ کے لیے جابز گیٹ کرنا آسان ہو جاتی ہے as compared to foreign workers اور دوسرے نمبر پہ آپ کے یہاں کی ایڈوکیشن نہیں ہے اگر آپ نے یہاں کا بیچلر کیا ہو یہاں کا ماسٹرز کیا ہو تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ آپ کے پاس یہاں کا experience نہیں ہے اگر آپ کے یہاں کا experience ہوتا ہے تو آپ کو جابز گیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ جابز کے لیے آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو جابز مل جاتی ہیں تو ورک ویزا بھی زیادہ فوکس کیا کریں ویزٹ ویزا کے مقابلے میں مارکیٹ میں ویزٹ ویزا کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے جس میں سچا ہی نہیں ہے ویزٹ ویزاز بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں بیسٹ اون ٹریول لیسٹری بیسٹ اون فیملی ٹائز بیسٹ اون بینک سٹیٹمنٹ تو آپ نے کیئر فور رہنا ہے اور اگر آپ کو ویزٹ ویزا مل بھی جاتا ہے تو فوراں آپ نے نہیں آجانا بلکہ سب سے پہلے جوب آفر فائنڈ آٹ کریں اگر آپ کو جوب آفر مل جاتی ہے اس کے بعد آئیں اگر آپ کو گھومنے پھڑنے کا پرپس ہے تو پھر آپ کا irrelevant topic ہے of course آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں بات میں بات کہا رہا ہوں ان لوگوں کی جو ویزٹ ویزا کے بیس پہ یہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں thank you so much for watching my video